آج میں اپنا ہوں گی بہت ہی مزے دار چائے یہ چائے بہت ہی مزے کی بنتی ہے اسے بنانے کا طریقہ بھی بہت ہی سان ہے تو چلے شروع کرتے ہیں یہ سان طریقے سے چائے کیسے بناتے ہیں چار لچی پانچ لونگ ڈال لیں گے تھوڑی سی اجوین دو کپ پانی ڈال لیں گے پانی کو بائل آنے تک ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں پانی کو بائل آ چکا ہے آپ دے سکتے ہیں ایک چمچ چائے کی پتی دو چمچ چینی کے ڈال لیں گے اچھی طرح مکس کر لیں گے چینی آپ تھوڑی زیادہ ڈالنے چاہتے ہیں تو تھوڑی زیادہ ڈال سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے کم زیادہ کر سکتے ہیں اب کعوے کو پانچ منٹہ اچھی طرح پھینٹے ہوگے پکا لیں گے اسے لازمی پھینٹے ہوگے پکانا کعوے کو پھینٹنے سے چائے کا بہت ہی اچھا کل راتا ہے یہ والی چائے بہت ہی مزے گی ہے وہ یہ بہت ہی طریقہ سان ہے چائے بنانے کا یہ سردی کے دنوں میں آپ دن میں دو تین بار بھی بنا کے پی سکتے ہیں یہ بہت ہی ٹیسٹی ہے ایسے سے پھینٹے ہوگے پکانا آپ دے سکتے ہیں کعوے کا کلر بہت ہی اچھا آیا ہے ایک کپ دوز ڈالیں گے اچھی طرح مکس کار لیں گے اب چائے کو بالا آنے تک ایسے ہی چھوڑ دیں گے اب چائے کو بالا آ چکا ہے اب دوز ڈال کے اسے بھی پانچ منٹ تک پکانا جیسے ہم نے کعوہ پکایا نے ایسے ہی پکانا اسے ایسے ہی پھینٹے ہوگے پانچ منٹ تک پکانا ایسے ہی پھینٹرے سے اوپر ملائی نہیں آتی وہ چائے بھی ہماری بہت ہی اچھی بنتی ہے بہت ہی پھینٹرے سے اچھوڑ دیں گے بہت ہی پھینٹرے سے اچھوڑ دیں گے ہوگی ாب پانچ منٹ تک میں نے چائے کو پکا لیا ہے پھینٹے ہوئے اب چلے کو بند کر دیں گے بعد میں بھی اسے دو منٹ تک پھینٹ لیں گے اس کے اوپر ملائی نہیں بننے دینے آپ دے سکتے ہیں چائے کے اوپر ملائی نہیں آئی اس کا کلر بھی بہت اچھا آیا ہے آپ دے سکتے ہیں کتنا اچھا چائے کا کلر آیا ہے آپ اسے کاف میڈا آ لیں گے آپ دے سکتے ہیں کڑک چائے ہماری تیار ہو چکی ہے یہ بہت ہی مزگی ہے آپ ضرور اس طریقے سے لازمی بنا کے دیکھیں موسیقی